بسم اللہ الرحمن الرحیم سیریز کھیلا جا رہا ہے اگر دیکھا جائے کہ ونڈے سیریز کی اگر ہم بات کرے تو پاکستان کو وائٹ واش کرنے میں کامیاب رہی ہے آسٹریلین ٹیم اور دوسری طرف اگر پاکستان انڈر نائنٹین ویمن سٹیم کی بات کرے تو وہ ورل کپ کھلنے میں سات افرے پر موجود ہے اگر وہاں پر ان کی کارکردگی کے حوالے سے بات کرے تو ان کی کارکردگی میں کچھ تسلسل ضرور نظر آ رہا ہے کچھ پلر اچھے نکل کر سامنے آ رہے جو اپنا پرف فارم کرتے ہوئے میں نظر آ رہا ہے اور پاکستان کے اندر ہم دیکھیں تو بہت سے کھیل کے حوالے سے اگر بات کرے تو باڈی بلڈنگ کا کھیل بھی بڑی تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہا ہے بہت سے کلپس جیمز بھی جو ہے پورے پاکستان اور خاص کر اگر کراچی میں دیکھیں تو بہت زیادہ جیمز بھی کام ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو اسیویشنیں بنی ہوئی ہیں باڈی بلڈنگ کی وہ بھی پاکستان میں کام کر اور مختلف اسیویشنیں جو ہیں اپنے پلیئرز کو باہر ملک کے دورے پہ بھی روانہ کرتی دکھائی دے رہی ہیں اور وہاں پر ان کو باقعدہ طور پر ان میچس کو باقعدہ طور پر کھلواتے بھی دکھائی دے رہے ہیں اسی سارے صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے سپورٹس آنیلسٹ موجود ہے جعوید اقبال بھٹی صاحب اور پھر جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ باڈی بلڈنگ کا کھیل پورے پاکستان میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں تو میں نے کوشش کی کہ اپنے پرگرام میں کسی باڈی بلڈر کو بلواؤں تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جشان اشرف صاحب ہے جو باڈی بلڈر پلیئرز بھی ہیں اور فٹس کے لحاظ سے بڑا زبدرز کام بھی کراچی کے اندر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جعوید اقبال بھٹی کے پاس آتے ہیں پہلے جعوید بھائی کیا کہیں گے جس طرح پاکستان کی ویمنز ٹیم کی کار کرتے گی جس طرح رہی ہے اور اس سریز کے اندر آس کیا پھر ٹی ٹوئنٹی سریز جاری ہے اس میں بھی ہماری پلیس کوئی خاطر خواہ کار کر دے گی دکھاتے میں نظر نہیں آرہی کیا کہیں گے اس پہ جی شہزادہ بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں اس سے پہ سب سے پہلے تینوں ونڈے تھے وہ وائٹ واش ہو گئے ہم انہوں نے ہمیں آؤڈ کلاس کر دیا ہم نے پہلی کہا تھا ہارت جی تو مشکلی نظر آرہی لیکن یہ کہ ایک ایکسپیرینس جو ہے وہ انہیں مل رہا ہے اور اب بھی دیکھیں ٹی ٹوئن رنس کی ہے بیس آورز میں اور وہ امیمہ نے سب سے زیادہ تیس رن بنائے جویریہ نے چوبیس کر دیے اور سولہ رنس جو ہے آئیشہ نے کر دیے تو اس کو ٹوٹل سمجھے ایک سو اٹھارہ رنس آپ نے کیے اور اسیلیا کا آپ کو پتہ انہوں نے صرف بیاسی بولوں پہ اسکور آٹھ فکٹوں سے جیت دیا آپ صرف دو فکٹ لے سکے اور اسی طرح دیکھیں ان کو چاہیے تسلسل سے پر فارم کریں آپ کو اتنا بڑا پلیٹ فارم مل گیا ہے اور اسیلیا میں کھیل رہے ہیں لیکن ج تو پرفارمس ریکوائر ہے وہاں پہ آس لیا ہے جو نہیں دے پا رہی ہیں لیکن کچھ نوجوان پلیئر ضرور ویمنز ٹیم میں شامل ہیں انہیں موقع بھی صدف شمس کی بات کر لیں بڑا زبدس طور پر وہ نمائے کارکردی کی دکھاتے ہوئے کومی ٹیم میں شامل ہوئی ہیں ان کی کارکردی سلسل اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارا ڈومیسٹک سیزن ہوتا اس میں اچھا رہا تھا تو سمجھ رہے ہیں کہ نوجوان پلیئرز کو چانس جہاں پر پاکستان مین سٹیم میں نوجوان کرکٹر کو چانس ملتا دکھائی دے رہا ہے وہاں پر ویمنز ٹیم میں بھی اب نوجوان کھرالیوں کو چانس مل رہا ہے بالکل شہزادہ بھی دیکھیں جیسے ہی شاہد خان آفریدی آئے تھے اور بوری سیلیکشن کمیٹی کے چیرمن تو انہوں نے آپ کو دیکھیں جتنے بھی پرفارم کر رہے تھے ڈومیسٹک میں سب کو چانس دیا ہے چاہے وہ مینز میں لے لیں وومنز میں لے لیں ابھی دیکھیں اب ٹی ٹوئنٹی انڈر نائنٹین کا جو جو ویلکب چر رہا ہے اس میں سے دو تین پیرس ایسی ہیں جو پاکستانی مین ٹیم کے دروازے پر دستک دے رہی ہیں اور آپ آنے والے دلوں میں دیکھیں کہ انشاءاللہ وہ اب ہماری ٹیم میں نمائندی کرتی نظر آئیں گی کیونکہ ہماری سینئر ٹیم میں جو ہے کچھ پیرس جو ہیں آور ایج ہو گئی ہیں اب ان کا وہ جو گیم تھا اور آپ کو پتہ ٹی ٹوئنٹی ایک فاس فارمیٹ ہے اس میں وہ پوری نہیں اترتی ہو سکتا ہے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ انڈر ن نائنٹین سے جو لڑکیں اوپر آ رہی ہیں وہ نیشنل ٹیم میں بھی آپ کو نظر آتی ہے نظر آئیں گی بالکل نیشنل ٹیم میں بھی نظر آئیں گے جیشان عشب صاحب بڑا زبدست ہے آپ باڈی بیلڈنگ کے حوالے سے خود بھی جیمز کر رہے ہوتے ہیں فٹنس پہ بڑا کنٹرول ہے آپ کو کیا کہیں گے اس طرف کیسے آپ کا آنا ہوا خاص کر باڈی بیلڈنگ کے طرف باڈی بیلڈنگ کے حوالے سے میرا تو کہنا یہ ہے کہ بھئی آپ انسان کو جو نا اپنی صحت کے جو نا ویسے ہی خیال لگنا چاہیے جیسے آپ بڑے بزرگ ایجٹ ہوتے ہیں اور بچے ہوتے ہیں ہم اپنے گھرانوں میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم زیادہ تر بچوں کو جو نا موبائلز پہ لگا رکھا ہے ہم نے جس ویسے ہمیں یہ کرنا چاہیے ہمیں اسپورٹس کی طرف جو نا بچوں کو جو نا لانا چاہیے پہلے آپ اپنی ایج پہ چلے جائیں اور ہم اپنی اگر چھوڑی سی تھوڑی سی ریورس چلے جائیں بیک سائ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ جو گلی میں کرکٹس کھیلے کرتے تھے گلی میں ہم ایکٹیویٹیز ہوتی تھی ہمارے ہمارے محول میں جو ہے آپ جو ہے پیٹرن چینج ہو گیا بلکل اب ہر بچے کو بچے ہر گلی کونچے پہ آپ دیکھے ہوں گے موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے آپ اب ہی گھر میں بھی چلے جائے تو آپ کا اپنا بچہ جو ہے وہ موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے امی اس کی الگ موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے آپ کو الگ ڈیفرنٹ محول لگتا ہے جبکہ یہ چیزیں ہمیں آوائیڈ کرنی چاہیے ہم لوگوں کو جو ہے اسپورٹس کی طرف لے کر آنا چاہیے کہ بھئی ہم سب کو جو ہے جیسے کرکٹس ہیں پہلے کے لوگ کرکٹس کیلے کرتے تھے پھر اس کے بعد جب آپ ایجٹ ہو جائے تو پھر ہم باڈی بیلڈرز اب آج کل ایک نیو جنریشن جو ہے ایٹین ایرز اول ایج کے بعد جو ہے نا ان کو شوق ہوتا ہے کہ بھئی ہم کوئی نظر آئے گوڈ لوکنگ لگیں ٹھیک ہے ہر انسان کو چاہیے کہ بھئی اس کے بعد بھی اگر آپ تھرڈی فائیو اے اب آف چلے جاتے ہیں لوگ جو ہے تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر میری ایج اب ڈھل لئی ہے میرے ہاتھوں میں جھریاں آ رہی ہیں تو میں تھوڑا سا گوڈ لوگنگ پہ آجا ہوں اچھے گوڈ لوگنگ کی بات کر رہے ہیں اس پہ مزید بھی بات کریں گے جیسان اس وقت جو ہے بریک کیلئے کہا جا رہا ہے بریک سے جب واپس آئیں گے تو گفتگو کو مزید جاری رکھیں گے مزید ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ خاص کر بچوں کے اندر بھی یہ رجان بڑھتا جا رہا ہے فٹنس کے حوالے سے جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ موبائل پہ زیادہ بچے ایکٹیو ہوتے دکھائی دے رہے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے تھوڑی سے سنسیر ہوتے ہیں وہ فٹنس کے لحاظ سے اپنی جسامت کے لحاظ سے وہ باڈی بلڈنگ کلب کو ضرور جو ہے 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 کہ کیا ایج ہوتی ہے ان کی کی اس ٹائم پہ وہ گروم ہو سکے دیکھیں میرے بچوں کے حوالے سے جو میرا ایکسپریئنس ہے نا میں یہ ہرگز نہیں بولوں گا کہ آپ انڈر ایٹین جو ہے نا باڈی بلڈنگ جو ہے کیونکہ انڈر ایٹین جو ہے آپ کی گروت نے جو ہے نا اللہ پاک نے خود بخود دیویا آپ کے اندر نا ٹھیک ہے جی تو آپ نے اس چیز کو آپ میرے حوالے سے باڈی بلڈنگ آپ آوائیڈ کر کے نا آپ اس کو جو ہے مارشل ہر کے اندر جو ہے نا آپ کو آنا چاہ ٹھیک ہے جی اگر میرا بھی اپنا کوئی پرسنل بچہ ہے جیسے تو میں وہ چاہوں گا کہ آپ اس کو مارشل ہر کے اندر جو ہے نا لے گا ہے تاکہ اس کی فٹنیس جو ہے نا وہ برپور ہے باڈی بلڈنگ ایک جو ہے نا آپ کی باڈی کو شیپ دیتی ہے ٹھیک ہے جی باڈی بلڈنگ جو ہے ایک آپ کو گوڈ لکنگ انسان نظر آنے پہ جو نا وہ کرتی ہے پریفر کے ہم آئے گوڈ لکنگ انسان نظر آ رہے ہیں تو ہمیں باڈی بلڈنگ جو ہے ایک اب آف ایٹین کرنی چاہیے انڈر ایٹین کو نہیں میں کہہوں گا کہ انڈر ایٹین جو ہے وہ باڈی بلڈنگ کے جو نا اس کے پروفیشن کے اندر آئے اچھا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو نوجوان بچے ہوتے ہیں وہ دوائیوں کا استعمال شروع کر دیتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے نہیں یہ تو بہت ہی غلط ہے آپ نیشنل چیزیں لیں اللہ پاک نے جو ہے ہمارے احادیث وغیرہ میں قرآن پاک وغیرہ میں جو ہے نا خجوروں کا استعمال میں خود اپنا اگر آپ بولے نا بلکل آپ اپنی بیادے بھی شیئر کریں میری روزانہ صبح ایک پروٹین شیک بناتا ہوں اس پروٹین شیک میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک اس میں تین خجوروں کا استعمال بھی ہوتا ہے وہ ایک یا دو نہیں تین پانچ اور سات کا استعمال بتایا گیا تو آپ نے تین خجوریں پانچ بادام ایک انجیر اور یہ چیزیں آپ نے ایک پروٹین شیک ملک کے اندر اس کو گرینڈ کر کے پینی یہ آپ کا فل پروٹین ہے پانچ انڈے لینے آپ نے یہ چار سے پانچ جو باڈی بیلڈر کے لئے بچوں کے لئے تو آپ ایک ہی انڈا کر لیں بچے جو ہے وہ زردی کے ساتھ لینے کیونکہ ان کو پروٹین چاہیے جو باڈی بیلڈر جو ہے وہ ویڈاوڈ اس کی زردی ہوتی ہے اس کو نکال دیں اور اس کا بایل ویٹامن ایک جو ہوتا ہے وہ آپ کے پروٹین شیک ہے بہتنی زبردست یا آپ کے پروٹین ڈائیٹ بلکل اس پہ مزید بھی فٹنس کے حوالے سے بات کریں گے جہاں جاوید بھائی کے بات ساتھ ہیں جاوید بھائی تھوڑی سے بات ہم اپنے کپتان بابا رازم کی کلے ہیں بہت قدرت شہد ہے اگر مہربان ہوتا تو چاروں طرف سے ہوتا ہے یہ اچھے بابا رازم کے ساتھ بھی ہوتا ہے دکھائی دے رہا ہے پچھلے دنوں نجم سٹی نے جس طرح انہیں کپتانی کے حوالے سے فری اینڈ دے دیا تو سمجھ رہے ہیں کہ ہر چیز سے بابا رازم کے حق میں ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے وہی کہتے ہیں نا مدی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے دیکھیں ہم یہاں بیٹھ کے اس پہ تنقید بھی کر رہے ہیں ہر سوشل میڈیا پہ کہیں بھی دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھیں اللہ پاک اسے عزت دے رہا ہے ابھی آئی سی سی جو انہوں نے منز کی ٹیم بنایا ہے کہ جہاں پر تنقید ہم کر رہے ہیں تو وہ جہاں پر بری کپتانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم اس وقت تنقید کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو ادھر وائز ان کو ایسے بیٹھر سے پوری دنیا ان کو مانتی کہ اس سے بڑا بیٹھر سے ابھی اس وقت کوئی بھی نہیں ہے شہدادہ بھائی اسی پہ آ رہا تھا وہ دیکھیں ہم تنقید کرتے ہیں ٹھیک ہے کپتان انہوں نے آئی سی سی کا جو ونڈے رینکنگ کی ٹیم بنائی ہے انہوں نے ونڈے کا کپتان بابر کو چوز کیا ہے ہاتھ کہ ٹیسٹ کا بھی ہے لیکن ٹیسٹ کا نہیں کیا ونڈے کا کیا ہے کیوں کہ کوئی لاسٹ یئر کے انہوں نے پرفارمیس دیکھی ہے نو میچز کہلیں صرف ایک ہی احسیلیا سے ہارے تھے اور تسلسل سے بابر نے سکور کیا ہے آٹھ ففٹیس کی ہے جس میں جو ہے تین کو سینچری میں کنورڈ کیا ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی اس بنا پر ہم دیکھیں تعریف تو ہم اس کی ہمیشہ سے کر رہے ہیں کیونکہ وہ دنیا کا نمبر ون بیٹسمن رہا ہے اور ابھی تک ہے آپ کو ہر میچ میں ٹیسٹ کرکٹ ہو یا ونڈے کرکٹ ہو وہ پرفارم تسلسل سے کر کر دے رہا ہے ایک ہی پلیئر ہے پاکستان کے پاس جو تسلسل سے رنس کر کر دے رہا ہے بالکو اس میں نو ڈاوڈ دوسری کوئی رائی نہیں ہے اس میں کوئی دو رائی نہیں ہے تو اسی وجہ سے دیکھیں اللہ اسے عزت دے رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نجم سیٹی نے بھی فری اہند دے دیا ہے کپٹانی کا ورلڈ کپ تک تو آپ اسے چھیڑیں گے نہیں ونڈے ہی کپٹانی دے دے دو بہت مین ایونٹ آرہ ہیں جیسے کہ ایشیا کا پا رہا ہے وہ پانچ ونڈے کھیلے ہیں نیوزیلینڈے ہیں پھر پانچ ونڈے یہاں کھیلے ہیں تو میں چاہرہا ہوں کہ اس مسئلے کو چھوڑ دیا جائے جہاں ہے سیٹل رہنے دے بہابر کا ہی ذہن بنا رہے ورلڈ کپ تک یہ ونڈے ٹیم کو لے کر چلے اور اسے چلنے دیے اسے چھیڑا نہ جائے زیادہ چھیڑ چھاڑ بھی اچھی نہیں ہوتی اب اسے رہنے دے دے کہ اب آئی سی سری میں بھی ایک ہی ستارہ جگ مگایا ہے پاکستان کی طرف سے جو بہابر آزم ہے جبکہ کوئی ایک پلیئرز بھی نہیں ہے جو اس میں شامل ہو پاکستان کی طرف سے انڈیا کے بڑے بڑے بیٹرز ہیں لیکن ان کے نام بھی اس میں شامل نہیں ہے چند ایک کے نام شامل ہیں انگلینڈ کے بھی چند ایک کے نام تو یہ پاکستان کی عزاز کی بات ہے پاکستان کیلئے اور عزاز کی بات بھی ہے جشان فٹنس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی آپ نے انڈر ایٹین تک تو ہمیں بتا دیا ہم دیکھتے ہیں کہ ویٹرنز کا بھی بڑا شوق ہوتا کیونکہ آج کل فٹنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بیماریاں بھی آ گئی ہیں اور پھر لوگ بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ شام کے اوقات میں پارک وغیرہ میں بھی جا کر باقیدہ طور پر رننگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو ویٹرنز کے حوالے سے کیا کہیں گے فٹنس پر ویٹرنز کے حوالے سے یہ کہیں گے بھائی آپ کے دل کو اچھا لگ رہا ہے نا آپ اس کو جو ہے نا وہ کریں آپ جو ہے جو آپ کے دل کو جو آپ کا دل چاہ رہا ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے تو یہ ہے آپ نے ہر چیز جو ہے نا اپنی مینٹین رکھنی ہے انسان جو ہے اگر آپ فٹ رہے گے تو آپ سامنے والے آپ کو بولے کہ جی بھائی آپ سامنے والے نے بول دیا آپ سامنے والے نے بول دیا بھائی آپ کا کوئی کام نہیں ہے اس دنیا میں یہ ہے جب تک آپ فٹ رہے گے جب تک اللہ پاک نے آپ کو ان ٹانگوں میں جگہیں دیویں تو آپ کامیاب ہیں جہاں آپ کی ٹانگیں لڑکڑائیں تو پھر آپ کا دنیا بھی ساتھ نہیں دی جشان لیکن ہم ایک چیز دیکھتے ہیں لوگ ہیں ویٹرانز وہ بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں وردیش کو ہمارے ملک میں یہ چیزیں بہت کم ہوتی کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے پاس پارک اچھے نہیں ہیں یا جگہیں ہمارے پاس ایسی نہیں ہیں جہاں جاکر لوگ باقادہ طور پر وردیش کر سکیں آپ نے یہ بلکل بات صحیح بولی ہے کہ ہماری ہیں جو ہے نا ان پارک پر ترجیح بہت کم دی گئی آپ دیکھ لیں کراچی کے اندر جو ہے جبکہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جو ہے لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ صبح صویرے اٹھ کے جو ہے نا پاک جائیں اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری ہیں جو ہے نا موبائل انہوں نے اتنا وہ کر دیا ہے پریفر کہ ہم رات کو دو بجے تو سوتے ہیں صبح ہم جو ہے گیارہ بجے اٹھ رہے ہیں دس بجے اٹھ رہے ہیں یہ ہمارے روٹین ہی کر بڑا ہے جب تک آپ پرانے زمانے کے اولڈ ایج کے لوگ چلے جائیں وہ کیا کرتے تھے وہ صبح صویرے پانچ بجے میرے والد صاحب ہے آج ہی پانچ بجے اٹھتے ہیں وہ یہ پانچ بجے اٹھ گئے انہوں نے اپنا کھانا پینہ سب چیزیں سٹارٹ کر دی وہ اپنا واک سٹارٹ کر دیتے ہیں وہ فیٹ ہیں ماشاءاللہ سے بہتری ہیں اگر ہم یہی چیز اپنی زندگی کے اندر روٹین ملے کے آ جائیں گے تو میرے خیال سے بیماریاں تو کہیں گی آج جوڑ کے سر اسلام علیکم پاکستان زشان بھائی اگر گورنمنٹ اتنی یہ فیسیٹ پروائیٹ کر دے لوگوں کو تو میں سمجھتا ہوں آپ کی پارک بھر جائیں پارک بنائے پارک بھر جائیں گی آپ کے ہسپیٹلز خالی ہو جائیں گے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ عوام کو سہولت تو دیں لیکن اگر آپ کی بات کر رہا ہوں کہ عوام کو سہولتیں دیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور کراچی کے اندر جو جتنے بھی پارک ہیں اس پر کام ہو رہا ہے نو ڈاؤٹ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پارک نہیں ہیں لیکن اب جو پارک تھے اس پر بھی کام ہو رہا نشاندہ ہی کرنے کے بعد شہزازے بھائی کام تو ہو رہا ہے اس سے انکار نہیں ہم یہاں بیٹھ کے پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ آپ ایسا محول بنا دیں کوئی ایسے پارک بنا دیں جنہیں مقصود کر دیا جائے ویٹرنز کے لیے خاص کر ویٹرنز کے لیے خاص کر پارک تو سب کے لیے ہوتا ہے بنا دیں جس طرح جیشان کہرہا ہے کہ چار و جیشان چاہیے کہ پارک پارک پر مختلف چار بجے کے بات کھلتے ہیں بوس یہ ہمارا ہے چار بجے کے بعد تو کھلتے ہیں وہ تو آپ کی بات صحیح ہے اصل میں لوگ اٹھنے والے بن جائیں نا سب سے پہلے تو یہ ہے اگر ہم اپنی زندگی کے اندر روٹین چینج کر لیں نا پہلے ہم صبح صبح رہے اڑ جائیں تو پھر زیادی سی بات ہے گورنمنٹ بھی اس چیز پر فوکس کرے گی کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں عوام کیا چاہ رہی ہے جب ہم ہی رات کو جو ہے لیڈ نائٹ آپ دیکھیں رات کو ایک لیڈ نائٹ ایک چائے کا ہوتل کیوں کھلتا ہے کیونکہ عوام چاہ رہی ہے عوام چاہ رہی ہے تو اس کی سہولت کے لیے اس نے کھول رکھا ہے عوام اگر نہیں آئی گی تو وہ بے وکوف تھوڑی ہے کہ وہ جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ کرے گا کھول کے رکھے گا وہ بن کر کے چلے جاتا ہے اپنا جو ہے جب کوئی آئے گا ہی نہیں پبلک بلکل کوویڈ میں ہم نے دیکھا ہے دوسرے چیزیں ایسی ہوئی ہیں ایسے یہ کووڈ میں بھی آپ نے دیکھا کہ بھئی جب لوگ ڈاؤن تھا کوئی ببلک باہر نہیں آ رہی تھی تو لوگوں نے کوئی چیز اس کو کھولی نہیں تو یہ یہ بھائیان کہ ہم پہلے اپنے آرکھ کو صحیح کریں اپنے اندر اصلاح کریں پھر ہم کسی گورنمنٹ کو جو ہے اس چیز کا جو ہے ذمہ دار کر رہے ہیں اچھے ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جب اسکولز میں ہم دیکھتے ہیں انسیسی ہوا کرتا تھا اب وہ چیزیں بلکل ختم ہوگی اگر بچوں کو گراس روٹ لیول سے اسکول کی سطح سے ان سب چیزوں کا عادی بنائے جائے تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کیونکہ فٹنس کے حوالے سے بڑا کام آپ نے کیا تو اس بارے میں ذرا بات آئیں آپ نے بڑی اچھی بات کہی اگر آپ تھوڑا سر پیچھے ریورس چلے جائے تو آپ اگر اسکول میں اگر جاتے ہو اور میں جاتا ہوں اسکول میں اس وقت ایک کلاس پی ٹی کی بھی ہوتی تھی اب وہ کلاسز نہیں ہیں یہاں پہ جو اب وہ اسکولوں میں اس کو تو اس پہ گورنمنٹ کے قصور تو نہیں ہے نا جشان صاحب پرائیویٹ سیکٹر کیونکہ ہر جہدہ پر پرائیویٹ سیکٹر کے سکول کھلے میں شاید انہوں نے کمائی کے ایک ذریعہ بنایا جس چیزوں پہ توجہ بھی دیا ایڈیوکیشن کے ساتھ دینی چاہیے وہ یہ ان سب چیزیں ہیں وہی چیزیں ہیں کہ باپ بچوں کے اندر جو چیز بچپن سے اگر دالیں گے نا تو وہی آگے چل کے جو ہے بچوں کو آپ کو جو ہے نظر آئے ٹھیک ہے جی بات یہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہم کس طریقے سے منیج کر سکتے ہیں ہم ایک اپلیکیشن لکھیں ان کو کہ بھئی ہمیں اپنے بچوں کے اس چیز کے لیے ضرورت ہے آپ اس کو ہمیں جو ہے پروائیڈ کر کے دیں بچے کو جو ہے اگر وہ اس پہ نہیں فالو کر رہے تو پھر وہ بات الگ ہے لیکن ہم یہ کر تو سکتے نا لیکن ہم کرنا ہی نہیں چاہتے اس چیز کو جو ہے زیشان بھائی یہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کی مہین بھائی نے بھی بات کی ہے جو اسکول وغیرہ یہ جب اسکول کو ان کو سرٹیفیکٹ دیا جاتا ہے تو اس میں ٹرم ان کنڈیشن میں لکھا ہوتا ہے اسکول کا گراؤنڈ بھی لکھا ہوتا ہے پی ٹی بھی لکھی ہوئی ہے ان سی سی بھی سارے ٹرم ان کنڈیشن لکھی ہوئی ہیں لیکن آپ کے ایک مافیاز بیٹھا ہوا ہے ان چیزوں پہ جاتے ہیں آپ دیکھیں دو سو چاریس گرس پہ بھی سکول بنے ہوئے چار سو گرس پہ بھی سکول تو قصور تو گورنمنٹ کر آنا سا ہے تو گورنمنٹ کے یہ قصور ہے نا یہ جائے ان پر امپلیمنٹ تو کرا ہے لاؤس تو بنے ہوئے ہیں صرف انہیں اٹھا کر ان پر امپلیمنٹ کرنا ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے اس پر توجہ دیں کیونکہ ہم اگر تھوڑی سی بات کر لیں ہیں ہاکی کے حوالے سے تو ایک ماضی میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ ہر اسکول کے اندر ہاکی کے میچز ہوا کرتے تھے ہاکی کے پلرز نکلتے تھے اب تو ہمارے پاس ہاکی گراؤنڈ نہیں ہیں وہ پلرز کہا جائیں گے نہ ہی اسکولوں کے اندر ہاکی ہوتی دکھائی دیتی ہے بھائی بڑے بڑے فیڈریشن آگئی ہاکی کی ان کے پاس گراؤنڈ نے گنتی کہ چند ایک انگلیوں پہ گلنے گراؤنڈ وہی گراؤنڈ ہے تو اسکول کہاں گئے پہلے ہر سرکاری سکول میں گراؤنڈ ہوتا تھا چاہے ہاکی کھیلیں چاہے فوٹبال کھیلیں وکیٹ بھی بنی ہوتی تھی گراؤنڈ بھی لگا ہوتا تھا اب ان چیزوں سے لوگ ہٹتے جا رہے ہیں جیسے دشان کہہ رہا ہے اب زیادہ تر لوگ چلے گئے موبائل کی طرف سب موبائل کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں اور ٹرمین کنڈیشن جو ہے ان کو جو ٹینڈر جب ہوتا ہے یا انہیں جو بھی نو سی ملتی اس میں سب لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو اس سکول میں جو ہے اتنے اگس کا جو ہے گراؤنڈ بنانا ہے وہ سب ہوتا ہے اس کے بعد جا کے ان کے آٹر ملتے ہیں لیکن اس کو کوئی فالو نہیں کرتا یہ یہاں ہمارا قصور ہے والدین کو بھی چاہیے کہ جا کر ٹرست کر کے بھائی یہ آپ کے گراؤنڈ کونسا ہے مجھے گراؤنڈ دکھائیں بچے کی ہیلتھی ایکٹیوٹی کہاں ہوگی کوئی پوچھ نہیں رہا بچ جاتے ہیں داخل کرا کر آج ہے والدین اپنی ذمہ داری پوری کر دی وہ پڑھ رہا ہے یا موائل کھیل رہا ہے تو یہ چیزیں گورنمنٹ کے ساتھ ہمیں اپنے آپ میں بھی آویرنس لانی ہوگی کہ بھائی جب گراؤنڈ ہے سکول کا تو ہمیں نظر تو آئے اب جیسے پہلے مختلف سکولوں کی ٹیمیں آپ کو یہ ڈومیسٹک میں کھیلتی ہو نظر آتی تھی کہلیں ہبی پبلک سکول ہو گیا یا آہ خان دیکھ لیں ان کے سکول کے میچز وغیرہ ہوتے تھے اب جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے یہ ساری چیزیں ختم ہوتے جا رہی ہیں جیسے بڑے اچھی بات آپ نے چھیڑ دی میں نے لاسٹ رامی کور کیا کرکٹ ٹورنمنٹ ہے جہاں پر گورنمنٹ سکول کے بچے اسے ایونٹ میں شرکت کر رہے تھے خواتین کے لیے وہ ایونٹ تھا اور پاکستان کی سب سے بڑے پاکستان کرکٹ بوٹ کے تعاون سے وہ کرکٹ ٹورنمنٹ بھی جاری تھا جلال الدین کرکٹ اکینڈمی اس کو رن کر رہی تھی اس ٹورنمنٹ کو تو اس میں ہم نے دیکھا کہ مشکل سے چارڈ جو ہے گئل سے اسکول کی ٹیمیں نے شرکت کی تو سمجھ دیتا ہے ہمارا علمیہ تو یہی ہے کہ ہمارے پاس تو پلئیئرز بھی نہیں نکل رہے ہیں تو شہزادے بھائی یہی تو رونا ہے پلئیئرز کہاں سے نکلیں گے آپ کے پاس چھتی سو اسکولز ہیں لیکن گراؤنڈ کسی کے پاس نہیں اگر گراؤنڈ ہوگا تو پلئیئر نکلیں گے نا اب جس اسکول کے پاس گراؤنڈ ہے تو اگر بچی کو شوق ہے تو وہ کھیلے گی وہاں کھیلے اگر آپ نے دو سو چاریس گرز یا چار سو گرز پر اسکول بنایا ہوا ہے بچی کو شوق بھی ہے تو وہاں تو کھیل نہیں سکتی اگر اس نے کھیلنا ہوا زیادہ شوق ہے تو کسی اکیڈمی میں جانا پڑے گا داخلہ لے گی اب یہ چیزیں ختم ہوتی چاہیے اس لیے کہ چاہ رہا ہوں کہ ان کو چاہیے جو جو چیزیں ہیں ان کو پورا کروائیں سکول والا کو کہے کہ گراؤنڈ بھی تو ہمارے بچے کہاں یہ ہلتھی ایکٹیوٹی کہاں کر رہے ہیں صرف اندر کمرے بند کر کے آپ نے پنکے چلا دیا اے سی چلا دیا اور صحت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں بجائے کہ بچوں کو کوئی دوس ملے ہیں رہے لیتے ہیں جان کیا کہیں گے اس حوالے سے سر میرا تو کہنا یہ ہے کہ بچوں کی جو ایکٹیوٹیز وہ سب سے ادھا ایمپورٹنس ہے اور گورنمنٹ کو ہمیں ہمارے بچوں کے لیے وہ الگ سے سوچنا پڑے گا جب تک وہ نہیں سوچے گی ہمارے بچوں کے اندر یہ اویننس نہیں آسکتی اسپورٹس نہیں آسکتا ہمارے بچوں آپ دیکھیں آج کل کی نیو جنریشن ایکٹیف کیوں نہیں ہے بعد یہ ہم نے سب سے پہلے تو آپ نے ایک اپس بند کرنی بڑھیں گی اپس کون کونسی یہ سنیک ویڈیو چلا دی ہیں آپ نے ٹک ٹاک چلا دی ہیں ایک ایک بچہ جو ہے وہ چار چار پانچ پانچ گھنٹے پڑھائی کو اس نے چھوڑ دی ہے کہل کو اس نے چھوڑ دی ہے اور یہ پانچ پانچ گھنٹے جو ہے وہ اس پہلے ایک گیم بڑا پیارا چلنا ہے جو بچوں بڑے شوق سے کھیلتے ہیں ای گیمز بڑا رجانم بچوں کا آپ بلکل آپ نے صحیح بات بولی ہے بات تو وہیں آگئی نا موبائل پہ آگئی نا ایک ہیلتھ ایکٹیوٹی الگ چیز ہے اور ایک موبائل کی ایکٹیوٹی الگ چیز ہے بات یہ ہم موبائل کے اندر محدود ہو کے رہ گئے ہیں جب تک ہمیں اس موبائلوں سے بھار نہیں نکلیں گے نا جب تک ہمارے اندر یہ سپورٹس اور یہ سب چیزیں فٹنیس وغیرہ نہیں آسکتا اچھا بڑی بیلڈنگ کے حوالے سے بھی تھوڑی بات کر لیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جیمز بھی پاکستان کے اندر کھلے ہوئے ہیں وہاں مختلف اسیویشن بھی کام کر رہی ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے کیونکہ ماضی میں جب اگر ہم چلے جائیں بیک گرون بیک پر تو ہمارے پاس صرف جو ہے مسٹر کراچی ہوا کرتا تھا مسٹر سندھ ہوا کرتا تھا مسٹر پاکستان ہوا کرتا تھا اب ساری چیزیں ختم ہو گئی ہر اسیویشن اپنا کراتے ہیں مسٹر پاکستان بھی وہی بن رہا ہے مسٹر کراچی بھی کوئی بنتا دکھائی دے رہا ہے مسٹر سندھ بھی بنتا کوئی دکھائی دے رہا ہے تو یہاں پر آپ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے ایک ہوا کرتا تھا اب چار ڈیفرینڈ بلکہ سترہ اسیویشن ہیں اس وقت کام کر رہی ہیں باڈی بیلڈنگ کی بات یہ ہے ان اسیویشن کو سب کو ایک جگہ آنا پڑے گا جب تک یہ دور دور رہیں گی جب تک ہمارے کوئی اچھی باڈی بیلڈر ہمارے پلیٹ فارم پر نہیں آ سکتا اگر آپ نے ایک اچھا باڈی بیلڈر اپنے پلیٹ فارم کے اندر لے کے آنا ہے تو ان سب اسوشیانس کو ایک جگہ ملکے بیٹھنا پڑے گا ہم نے پاکستان کے لیے سوچنا ہے پاکستان کے لیے سوچنا ہے اگر ہم یہ ایک امریلے کے نیچے آ جاتے ہیں جیشان تو یقین ہے جتنے ٹائلینڈ پاکستان کے پاس ہے اور باڈی بیلڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی جاتے پاکستانی پلیٹر کچھ نہ کچھ میڈل ضرور لے کر آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے جب بھی جاتے کوئی نہ کوئی پاکستانی یعنی ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے نا بوس ہمارے پاس یہ چیز کا ٹیلنٹ ہے لیکن کیا ہے اسوشیانس الگ الگ ہیں اگر ہم جب ایک جگہ آ جائیں گے ایک جگہ پلیٹ فارم آ جائیں گے تو پھر ہمارے پاس اس سے بھی اب آف اب ہماری گولڈ میڈلز کم نکلتے ہیں کوپر بروز والے زیادہ نکلیں گے جب ہم ایک جگہ بیڈی آئیں گے تو ہماری گولڈ میڈل ہی آئے گا جترے بھی وہاں پہ سسٹم آئیں گے سب گولڈ میڈلز ہی آئیں گے انشاءاللہ زشان بھائی یہ مٹی بڑی ذرخیض ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ باڈی بیلڈنگ پہلوانی سے ملتا جلتا ہی ہے ہم بڑے صغیر سے لے کر حکمرانی کرتے ہیں پہلوانی میں گاما پہلوان جارہ پہلوان ناصر پہلوان اکرم پہلوان مقصد یہ نسل تر نسل چلتا رہا کب تک چلتا رہا جب اتفاق تھا فیڈریشن نہیں تھی صرف اتفاق سے چلتا تھا سارا کام اگر کوئی رستو میں پاکستان بھی بنتا تھا تو وہ پورے ملک کا ایک ہی بنتا تھا یعنی کہ صبح کا بھی بنتا تھا لیکن جو رستو میں پاکستان ہوتا تو وہ ایک ہی بنتا ہے اب یہ چیزیں ہر کسی نے اپنی اپنی ڈیڑھ انچ کی مسجد بنا لی ہے انہوں نے اپنے اپنے رستو بنانا شروع کر دیا ایون کے اب جو کلب بنے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے اپنے لڑکے کو نہ عبارنا شروع کر دیا یہ باڈی بیلڈر ہے اس کلب سے آیا ہے انہوں نے اسی کو آگے دکھانا ہے یہ نہیں دکھانا ہے کہ باڈی بیلڈر کون رن کر رہا ہے کون اوپر ہے بس یہ چیزیں چاہ رہے ہیں جب تک یہ نانصافیہ نہیں ختم ہوگی آپ اس دور کو بھول جائیں اب تو سب وہی موبائل والا دور ہے موبائل والا دور ہے تو تھوڑی سی بات ہم کل نہیں تھوڑے در پہلے بات ہو رہی تھی اسکول کالیج ایٹ کے اور یونیورسٹی کے حوالے سے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویلز کالیج ایٹ کے اندر جو ہے بڑا زبادہ سے اسپورٹس گالے کا انکات کیا جارہا ہے تقریباً پچاس سے زائد ہے اسکولز اور پچاسی سے زائد جو ہے کالیج ایٹ اس ٹورنمنٹ میں شرکت کر رہے ہیں اور مختلف اس میں گیمز رکھے گئے ہیں سات گیمز اس ایونڈ میں کھیلے جا رہے ہیں جہاں پر طلبہ تربات جو ہے اپنی پرفارمس دکھاتے ہوئے اس ایونڈ کے اندر نظر آر اسی حوالے سے تھوڑی سی بات بھی کر لیں کیونکہ ہمیں اسکولوں اور کالیج ایٹ کی بات کر رہے تھے تو جیشان سے ہی طرف آتے ہیں جیشان ہے جس طرح ابھی ہم نے پیکج دکھایا ناظرین کو آپ نے بھی وہ پیکج دکھا تو کیسا دیکھتے ہیں کہ جہاں پر پچاس کالیج ایٹ پچاس اسکولز کے طلبہ و طالبات ہیں اس ایونڈ میں شرکت کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ گیم مختلف رکھے گئے ہیں تو کتنا فائدہ ہوتا دکھائی دیتا ہے ان بچوں کو اگر ایسی ایکٹیوٹیز ہوتی بھی رہے کیونکہ اپ سے کچھ دیر پہلے ہمیں انہی سب چیزوں کا ذکر کر رہے تھے بات یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں لائف ٹیلی کاس کرنا چاہیے اس پورے پروگرام کو یہ اس پر ایونٹ ہو رہا ہے اس کو پورا لائف ٹیلی کاس میڈیا کو چاہیے اس کو لائف ٹیلی کاس کر رہے ہیں اور بچوں کو ہمیں دکھانا چاہیے بچے آنکے دیکھیں کہ ایسی بھی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ہمارے ملک میں جو ہو رہی ہیں بچوں کے ساتھ مٹیویٹ ہوتا ہے تو مزا آتا ان بچوں کو بچوں کو مزا آتا آپ دیکھیں نا ہمارے بچوں کو جو ہے کرکٹ کے اندر زیادہ انٹرسٹ ہے آپ کوئی بھی جو ہے بندہ آپ ٹکٹ کی ہماری اسٹیڈیمز دیکھ لیں آپ یہاں پہ جو ہے کیوں ٹکٹس اتنے بل کونٹیٹی میں جو ہوتے ہیں لیکن ہمیں ملتے نہیں ہیں کبھی کبار ایسا ہوجاتا ہے ٹکٹس ہی نہیں ملتے ہیں یا پھر زیادہ ایکسپینسیو ہوتے ہیں لیکن اس میں بچے بھی جا رہا ہوتے ہیں بڑے بھی جا رہا ہوتے ہیں سب مل کے ایک حلہ گلہ ہوتا ہے کہ مل کے دیکھیں کہ ہم کرکٹ دیکھنے آئے پھر اس کے بعد ہم ٹی وی پہ بھی دیکھ رہا ہوتے ہیں سب مل کے بھئی کون سا ایونٹ کرکٹ کا جو ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے پاکستانی ٹیم کھیل لہی ہے ہماری اسی طرح ہمیں اور کھیلوں کو فروغ دینا پڑے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے بلکل چارہ ہوتا ہوتا بہت دیکھائی نہیں دی رہا ہے جاید بھائی کیا کہیں گے اس ایونٹ کے حوالے سے بہت شاندار ایمارٹی ہے کالیج اور اسکول کے حوالے سے اور پھر کمر ایوریم جیسا علمپین جو ہے اس ایونٹ میں ہے اور ماشاءاللہ محمد علی صاحب بھی اس ایونٹ میں شریک تھے انٹرنیشنل پلیئر ہے جو ہے مباشر مختار چیف گیسٹ کے طور پر ماشاءاللہ یہ بہت اچھا اقدام تھا مجھے بہت اچھا لگا کافی عرصے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی حوکی کے پلیئرز اور آپ جیسے بتا رہا ہوں لیجرڈ ڈاغس کے بعد لیجرڈ لیجرڈ علمپین ایک ساتھ اور بچوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں فرس ٹائم پتا چلا ہوگا یہ مائی لیجرڈ ہے کامر ابراہیم کو کوئی بچہ جانتا نہیں ہوگا یہ آپ کے بچے نہیں جانتے ہیں ماضی کے جتنے بچے میں نئے بچوں کی بات کر رہا ہوں جو نہیں نسل آئی ہے انہیں پتا چلا ہوگا ان کے لئے خوشی کے لمحات ہوں گے کہ ہمارے پاس علمپین آیا ہے اور پھر کامر بھائی نے آپ کو پتا جو سپیچ کی ہوگی بچوں کو حوصلہ بڑھایا ہوگا یہ بہت خوش آئندہ جیسے زشان بھائی کہہ رہا تھے کہ ایسے ایورٹ تو جو ہے اب لائف جانے چاہیے کہ پبلک میں ایورنیس ہے بچوں کو پتا چلے کہ ہمارے ایروز کیا تھے اور اب ہم کہاں کھڑیں یہ بہت اچھا پروگرام تھا لائکے تحسین تھا لائکے تحسین والا پروگرام تھا جس طرح لائف کی بات کر رہے تھے کچھ قصور جشان میڈیا پرسنٹ کا بھی ہے کہ اگر ایسی ایکٹیوٹیز کو آپ دکھانا شروع کرتے ہیں بچوں کے اندر ایورنیس پیدا ہوتا با بھی دکھائی دے گا کیونکہ ہم بہت زیادہ سیاست کی طرف چلے جاتے ہیں کوئی بریکنگ کرنی ہو تو اس طرف چلے جاتے ہیں اسپورٹس کو ترجیح شاید چینلز خود کم دیری ہوتی ہے آپ کی بالکل بات ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ صحیح ہے بوس کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری نیوز چینل کتنے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں اور سپورٹس چینل کتنے ہیں آپ اس پہ فوکس کریں بھائی جو چیز آپ بٹن دبائیں اگلی نیوز چینل سٹارٹ دوسرا بٹن دبائیں اگلی نیوز چینل سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ نیوز کے اندر زیادہ جو ہے انوالو ہے جبکہ اگر ہم یہی چیز سپورٹس کے اندر لے کے آ جائیں گے تو ہم اپنے بچوں کو بھی چھوٹا سے ایک بچہ بھی ہے وہ سیاسی بات کرے گا بلکل کہ ہر چینل پہ اٹھا کر دے گے تو ساری چیزیں اگر سیاسی چل رہی ہوتی ہے تو زین بھی بچوں کا مہی چلا جاتا ہے سپورٹس کے بجائے سپورٹس کے بجائے سیاست کے اندر آئی ہے کیا گہتے آپ رشان بھے میں وہ میں اپنے مہ 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 مٹھو والی بات نہیں کر رہا لیکن شہزادے بھائی جو وینس نے بیڑا اٹھایا ہے نا سپورٹس کا وینس نے جو چھوٹے چھوٹے ایور بھی لائیو دکھائے ہیں اور پروگرام بنا کے وینس نے جس جس طرح سپورٹس کو اٹھایا ہے اب دوسرے چینل بھی اس کی تقلید کر رہے ہیں نہیں تو کوئی نہیں جانتا تھا سپورٹس کہاں ہو رہا ہے دوسرے چینل سے بھی ہو رہا ہے میں کوئی خاص تعریف نہیں کر رہا لیکن وینس نے جتنا سپورٹس کو اٹھایا کوئی بھی گیم ہو اگر کوئی چینل ہے انہوں نے ایک خاص حدہ بنایا کرکٹ ہے تو کرکٹ ہی دکھانی ہے اور کسی گیم کا لیکن وینس ہو کونوں میں کہیں ملک کے اس کونے میں ہو یا شہر کے اس کونے میں ہو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں وینس کے پریٹ فارم سے جتنا اچھا پروگرام سپورٹس کے حوالے سے ہوتا ہے میں نہیں سمجھتا کسی چینل سے چھوٹے گیمز کے لیے جو وینس کوشش کر رہا ہے نا اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں یہ بہت اچھا اقدام ہے پروگرام کو آپ نے پسند کیا ایکسپرٹ ہمارے پاس آپ بیٹھتے ہیں ہم نے بہت سے کھلاڑیوں کے لیے بھی آوازیں اٹھائیں اور ہماری کوشش ہے کہ جو کھیل گراس روٹ لیول پر کھیلے جاتے ہیں جاید صاحب ہم ان کو فوکس کریں کیونکہ اگر انٹرنیشنل کی بات کریں تو ہر چینل اس کو چلا رہا ہوتا ہے ہم گراس روٹ لیول پر کام کریں گے تو بہت پیزرائی ملے گے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جشان کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ گراس روٹ لیول پر کام کرنا کتنا بہتر ہوتا ہے گراس روٹ لیول بہت سے یہی ہے کہ آپ گراس روٹ لیول کو پروموڈ کریں بے سی ہے بے سی وہی ہے کیونکہ ایک اچھا پلیئر وہیں سے ہی نکلتا ہے یا آپ نے اپنے اگر ذہن میں رکھیں بات ایک چھوٹے ایک انسان ڈیریکٹ پانچویں منزل تو چڑھنی سکتا پہلا سٹیپ جو ہے وہ چڑھے گا پھر دوسر چڑھے گا پھر فرس فلور جائے گا اسی طرح یہ گراس روٹ لیول ہے جس کو ہم نے پروموڈ کرنا ہے اور یہ وینس کر رہا ہی ہمیں نظر آ رہا ہے جس طرح بات ہوتی ہے گراس روٹ لیول کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے گیمز ایسے ہیں جس میں اسیویشن ہے جو ہے گراس روٹ لیول پر بھی دو دو تین تین اسیویشن ہے بنی ہوئے ہیں تو ان کے لیے کیا کہیں گے کم از کم چھوٹے گیمز میں تو ایک ہو جائیں تاکہ پاکستان کے لیے اچھے پلئرز نکل سکے کسی بھی گیم کے لیے سر یہ ایسے سویشن جو ہے نا یہ سب ہماری گورنمنٹ کا جو ہے نا اقدامات ہیں جب تک گورنمنٹ اس پہ ایکشن نہیں لے گی جب تک گورنمنٹ فوکس نہیں کرے گی اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ ساری چیزیں ہیں نا گورنمنٹ کے ہاتھ میں تو گورنمنٹ کو چاہیے وہ ایک چار ایسے سویشن کو جو ہے نا ایک ایسے سویشن دعوت دے اپنے پاس بولائے کمیشنر صاحب بولائے اور ان سب کو کہے کہ بھئی یہ آئین بناو کوئی رولز بناو آپ نے ہر کسی نے اپنا اپنا بنایا ہوا ہے ایک جگہ بٹھا کے کمیشنر کراچی کی ذمہ داری بنتی ہے چیف سیکیٹری سیند کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر چھے چھے ساتھ ساتھ ایسیوشن بنی ہوئی ہے ایک ایک ہلکے میں ان کو سب کو بلائے ایک جگہ بٹھا کے اتفاق سے پیار کے ایک ہی اسوسییشن ہونی چاہیے جو سب کو ساتھ دے کر چلے ایسے نہیں چلے گا یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے لیکن یہاں پر آپ نے پاکستان اسپورٹ بورٹ کا ذکر نہیں کیا کیونکہ کھلالیوں کے لیے اور ایسیوشن کے لیے اگر کوئی ایونٹس کروا رہے ہوتے ہیں فیڈریشن کوئی قرار ہی ہوتی ہے تو وہاں پر اسپانسرشپ کا بڑا سائل پیدا ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اگر ہم بات کریں تو پرائیوٹ سیکٹر میں جس طرح باڈی بیلڈنگ میں اگر ہم دیکھ لیں جیشان تھوڑی سے جیشان کی طرف آتے ہیں جیشان باڈی بیلڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اسپانسرشپ آیا آتی ہے بہت زیادہ وہاں پر پیلیرز کو پیسے بھی ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ پندرہ سے سترہ ایسیوشن ہی کام کر رہی ہیں مختلف کراچی مسٹر کراچی بھی ہوتا ہے مسٹر پاکستان سب ہی ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہاں اسپانسرشپ زیادہ آتی دکھائی دیتی ہے کیا وجوہات ہیں کہ یہاں پر جب پاکستان اسپورٹ بورٹ کرا رہی ہوتی تو وہاں پر ہمیں کچھ بھی ایسا نظر نہیں آتا ہے کہ یہاں پر سب سے زیادہ اسپانسر ہو سر اب یہ تو اسپورٹ بورٹ کے اوپر رہ رہا ہے کہ بھئی وہ کیا چیز ایک یقین کے اوپر بات کہہ سکتے ہیں کہ اسپانسرشپ لوگوں کو باڈی بیلڈنگ فیڈریشن کے لوگوں پر ہے تو وہ آپ کو پروموڈ کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ پہ نہیں ہوگی پاکستان سپورٹ بورٹ پہ نہیں ہوگی تو وہ اس پہ جب تک یقین نہیں ہوگا تو پھر اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں ہوگی جاوے صاحب کیا کہیں گے اس پہ میں نے آپ کی بات کار دی دی اصل میں جب تک یہ سپورٹ بورٹ تو وہ اپنی پالیسی نہیں بنایا گا اپنا ایک میڈیا کوارڈینیٹر نہیں رکھے گا جو مختلف پرائیویٹ پارنرشپ کے تحت جو پروموڈ پروموڈے ان سے جا کر فیس ٹو فیس نہیں ملے گے یہ چیزیں نہیں ہوں گے یہ بات وہی ہے جب چھے چھے ساتھا سے اسوسیشن بنی ہوئی ہے تو ہر کوئی چاہر ہی ہے کہ ایدر سے مجھے مل جائے مجھے ایدر سے مل جائے جب تک پاکستان سپورٹ بورٹ جو ہے یا سندھ سپورٹ بورٹ ایک پالیسی نہیں بنایا گا اس پالیسی کے تحت اگر آپ جائیں گے تو آپ کو بھی اید ملیں گے آپ کو ہی سپانسرشپ ملے گی اس میں کوئی ڈاؤن نہیں ہے کہ آپ کو سپانسرشپ نہ ملے بالکل نو ڈاؤٹ ہے اس پہ کہ سپانسرشپ نہ ملتے بھی دکھائی دے یعنی کہ پالیسی کے تحت ہم جائیں گے تو سارے کام ہوتے بھی دکھائی دیں گے جیشان صاحب کیا کہیں گے پالیسی کی بات کر رہے ہیں پالیسی جب سامنے رکھے پاکستان اسپورٹ بورٹ کے سامنے تو وہ اپنے اپنی پالیسی سامنے رکھ دیتے ہیں اس پہ کیا کہیں گے اپنی پالیسی تو بہت ان کو جب تک وہ ٹھیک نہیں کریں گے اس کے علاوہ جو ہے کام بنے گا نہیں ٹھیک ہے جی آپ یہاں سے اٹھ کے جو ہے آپ تھوڑا سا جو ہے ہمارے پڑوسی ملک میں چلے جائے انڈیا کے اندر چلے جائے وہ اپنے ہر گیم کو پرو موڈ کرتے ہیں آپ دیکھ لیں ان کے سپورٹ جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا انہوں نے اپنے اندر جو ہے نا لیا ہوا ہے آپ باڈی بلڈنگز میں دیکھ لیں ان کو جو ہے ہاکی واپس لے کر آگئے ہیں جہاں پر وہ نیچے چلے گئے تھا ہاکی دوبارہ واپس آگئی ان کے پاس ہاکی بھی ان کے پاس واپسی آگئی ہے اور وہ اس چیز کو فوکس کرتے ہیں جبکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں ان سے سبق لینے چاہیے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں جو ہے پڑھو سی ملک پہ بھی نظر سانی کرنی چاہیے ان کے مطابق اسپورٹ سے اس کے بغیرے نہ ہوتا وہ دیکھا ہے جشاند شرف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جعوید اقبال بٹی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات